اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سابت دوست خرید سے ہوں گے اور میں تمام دوستوں کے لئے دعا کرتا ہوں کہ تمام دوستوں کو آپ نے حفظ و امان برکھیں آپ سابت دوست دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میڈیسان انفو میڈیسان کے متعلق بتانے سے پہلے میں تمام دوستوں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جس بھائی نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبکرائب نہیں کیا ساب سے پہلے سبکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو ساب سے پہلے نوٹیفکیشن کے ذریعے باس آنے آپ تک پہنچ جائے اور آپ کو میڈیسان کے متعلق مکمل معلومات حاصل ہو سکیں اور جس میڈیسان کے متعلق میں تمام بھائیوں کے انفرمیشن دوں گا وہ ہے ہمارے پاس پولی فیکس اناٹمیٹس اس کا جو وزن ہوتا ہے ہمارے پاس وہ ہوتا ہے اس کا جو ہمارے پاس فارمولا ہے اس جنجر سے ملکر بنتی ہے وہ ہے ایک ایکٹیو انگریڈینٹ پولی پولی میکسن بی سلفیٹ اس کا ہوتا ہے ہزار ہونٹ ہزار ہونٹ پایا جاتا ہے اور بیسی سٹریکشن زنک اس کے اندر چار سپینٹ پایا جاتا ہے اور اب میں تمام بھائیوں کو اس کی پرائس بتاؤں گا اس کی پرائس کیا ہے اس کی پرائس ہے بھائی ہمارے پاس اٹھائیس روپے یہ دیکھیں لکھی ہوئے اٹھائیس روپے یہ دیکھیں لکھی ہوئے رائس اٹھائیس روپے لکھی ہوئے ہمارے پاس اب میں تمام دوستوں کو اس کے جوزے بتاؤں گا جن بیماریوں کے لئے استعمال کی جاتی ہے یہ سکن انفیکشن کے لئے بھی استعمال کی جاتی ہے اگر ہمارے سکن پر کہیں پر بھی کوئی انفیکشن ہے یعنی کہ جو انفیکشن میں آپ آپ کو بتاؤں گا ان انفیکشن کے لئے آپ اس کے استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ ایم پی ٹی گو انفیکشن ہوں میں جو میں آپ کو بتائے ہیں ان میں سے کوئی بھی ہے تو ہم اس ان اٹھائیس کا پولی فیکس ان اٹھائیس کا استعمال کر سکتے ہیں پولی فیک ایک ایسی ان اٹھائیس جو جرسیم سے بلکل پاک ہوتی ہے انکی سٹیل رجز جرسیم سے بلکل پاک اوپر لکھا ہوئے بھی اپنے دکھاتا ہوں آپ کو جرسیم سے پاک آئی ان اٹھائیس اور اس کا یہ ہم آنکھوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں ہماری آنکھ کے اندر انفیکشن ہے تو ہم اس کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں کیا ٹھائٹ آس جانی کہ ہمارے آنکھوں کے اندر کوئی سرکی جو نشان بن اس کے لئے استعمال کر سکتے ہیں کورنیال یونسیریشن وغیرہ کے لئے استعمال کر سکتے ہیں ہم میں اس کی اوورڈو یعنی زیادہ استعمال کرنے سے ہمارے جو نقصان پیدا ہوتے ہیں وہ بتاؤں گا اگر ہم اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارے اندر نر پرابلم یعنی کہ ہماری نر وغیرہ کو نقصان پچھا سکتی ہے اور اس کو زیادہ استعمال کرنے سے ہماری کیڈنی پرابلم یعنی گردوں کے پرابلم سے بھی بیماریاں پیدا کر سکتی ہے اور وہ پیشنٹ جو اس میڈیسان کا استعمال نہیں کر سکتے وہ وہ پیشنٹ ہیں جن کو اس سے الرجی ہوتی ہے یعنی کہ الرجی پیشنٹ وہ اس میڈیسان کے استعمال نہیں کر سکتے اب میں تمام دوستوں کو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اگر آپ نے سکن پر لگانی ہے تو اس کو ایسٹا یعنی کہ تھوڑی تھوڑی لگائیں زیادہ نانگ گئیں کہ یہ ہمیں نقصان پتا سکتی ہے اگر ہمیں آنکھ کے اندر ڈالنے ہے تو آنکھ میں ہم رات کو سونے سے پہلے لگائیں اور صبح تک لگی رہے تاکہ ہمارے آنکھ کے اندر سکون پیدا کر سکیں اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل لائک کریں بڑھوں کو دبائیں نہ بھولیں اور ویڈیو کے آخر میں تمہیں اس لئے چاہے دعایت بیان کرتا ہوں کہ آپ جو میڈیسین استعمال کریں سب سے پہلے اس میڈیسین ایکسپیڈر لازمی چیک کریں اور تمام عدویات چاہے کوئی میڈیسین نئے ڈاکٹر کے دعایت کے مطابق استعمال کریں کوئی میڈیسین ڈاکٹر کے دعایت کے بغیر استعمال نہ کریں اور اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ ملتے ہیں ایک اور نئے آنے والی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ